یعنی سید لکھ گئے ہیں تو میں بتا رہا ہوں میں تو اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں بول سکتا شوائز البرکات میں سید کتب علی شاہ صاحب نے لکھا یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی حمصہ رہے ہیں سید کتب علی شاہ صاحب شوائز البرکات پیر محلوی شرف پیر نہیں پیر محل سندینوی پیر محل شریف وہ سید کتب علی شاہ اپنے اہد میں اتنے بڑے سید یہ ان کی تصویر ہے شوائز البرکات کے اندر آپ نے یہ لفظ بولے جب کہہ رہے تھے رافضی کے سیدہ پاک ناراض ہو گئی عرب وقر صدیق نے ناراض کر دیا عرب وقر صدیق پر ناراض ہو گئی تو ان سے یہ ساہب نے لکھا تو اچھا سے سننا صفحہ نمبر ہے پانچ سو اٹیس فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل اور فرمان پر چلے اور عمل کرے اگر اس سبب سے ایک جناب زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو پھر بھی کوئی ڈر نہیں کہ صدیق ایک پر تو سرکار کی حدیث پر چلے تھے یہ سید صاحب لکھ رہے ہیں انہوں نے کل پھر کاٹنا ہے اور کہنا دیکھو جی یہ کہہ رہا تھا اس کے پانچ سو انتالیس صفحے پر یہ سید صاحب لکھتے ہیں جنابی حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا حدیث سن کے یہ لفظ سنیں یہ بھی میں پہلے کہہ رہا ہوں انہوں نے ضرور کاٹکے لگانا ہے کوئی اس نے یہ کہہ دیا کیا معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حضرت کہ جب حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا تو آپ کو نہیت غم و ملال ہوا جیسا کہ اکثر صاحب کمال کو کہیں انہی کے خیال پر بھی غم و ملال لاحق ہو جاتا ہے لکھ کر آگے کہتے ہیں جب غضب اور رنج بغیرہ کا سبابی بے جا اور غلط ہے تو پھر اس ان کا کوئی اثر بھی نہ رہا یعنی صدیق اکبر کے لئے تو اس کا کوئی بنی بنتا بے جا اور غلط سید کتب علی شاہ پیر محلوی کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہو کہ صدیق اکبر پہ غصے میں آئیں تو سباب اس کا کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب غضب اور رنج بغیرہ کا سبابی بے جا اور غلط ہے تو پھر ان کا کوئی اثر بھی نہ رہا یہ انہوں نے لکھا موسیقی موسیقی